السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں اچھا آج جو میں بات کرنا آئی نا وہ میرے لئے تھوڑا سا مشکل ٹاپک ہے کیونکہ یہ آئین کو قانون کو اور اس کے ساتھ جب سیاست مکس ہو جاتی تو اس کو تھوڑا سا سمجھنا مشکل ہوتا ہے میرے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے تو میں نے اس پر تھوڑی ریسرچ کی اور میں نے سوچا کہ چلے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اگر میری طرح آپ لوگ کوئی اور لوگ بھی ہیں جن کو یہ ٹاپک سمجھنے میں تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ اس میں بات کریں اور اس کو تھوڑا سا سمجھ سکیں اچھا جی تو قانون جو ہے پاکستان کا آئین وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی سی بھی اسیمبلی چاہے وہ صوبائی اسیمبلی ہو یا ناشنل اسیمبلی ہو جب وہ ڈیزولف کری جاتی ہے تو نوے دن کے اندر ٹھیک ہے نو لیٹر دن نائنٹی ڈیز بلکہ جو ہے وہ اس کا اصلی آئین کے جو الفاظ ہیں وہ ایکچلی یہ ہیں نو لیٹر دن نائنٹی ڈیز مطلب نوے دن کے اندر اندر ان کے انتخاب ہونے ضروری ہیں ان انتخابات کے بعد جو ہے وہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے یا جو بھی اسیمبلی ہوتی ہے اس کو اکیس دنوں کے اندر اندر ملنا ہوتا ہے جس میں سپیکر ڈیپیوٹی سپیکر کا انتخاب ہوتا ہے اور پھر پرائیم منسٹر یا چیف منسٹر جو ہے وہ اس کا انتخاب ہونا ہوتا ہے تو مطلب یہ پورا جو پروسس ہے اسیمبلی ٹوٹنے سے لے کے نئی اسیمبلی نئی حکومت کی تائناتی کا یہ ایک سو ایک دن بس اس کے اندر اندر جو ہے وہ مکمل ہونا چاہیے اچھا اب اس میں تھوڑا سا جو پرابلم تھی وہ لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہو رہے تھے کہ یہ تو جی پروفینشل اسیمبلیز ہیں تو کونسٹیٹوشن میں تو جنرل الیکشن کا نام ہے تو جنرل الیکشن اس طرح سے ہے کہ جب کوئی سی بھی اسیمبلی پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے بطب جب ڈیزول ہو جاتی ہے اسیمبلی چاہے وہ صوبائی ہو یا چاہے وہ سینٹر کی اسیمبلی ہو اور اس پوری تمام ترسیٹوں کے پر جب الیکشن ہوتے تو وہ جنرل الیکشن ہوتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ناشنل لیول پہ ہو رہے ہیں کیونکہ دوسرا جو جنرل الیکشن کے علاوہ جو دوسری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بائی الیکشن جس میں چند سیٹوں کے اوپر منتخب سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں وہ پہ پوری اسیمبلی کا ڈیزول ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہوتا تو میں نے کہا پہلے یہ میں کلیر کر دوں تو کیونکہ پختون خواہ کی اور کیونکہ پنجاب کی پوری اسیمبلیز ہی ڈیزول ہو گئی اور تمام تر سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوں گے کانسٹیٹوشن میں کہ میں نے جیسے کہ بتایا کہ وہ نوے دن کے اندر الیکشن کرا دے ان نوے دنوں میں جو ہوتا ہے نا کہتے ہیں الیکشن کمیشن جو اتزاز ایسن صاحب کے الفاظ میں مائی باپ ہوتا ہے تو اگر تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی سوبے سے کہا ہے یا گورنر سے کہا ہے یا جس بھی دارے سے کہا ہے کہ نہیں جی ہم کو پیسو کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم کو پرٹیکشن کی ضرورت ہے ہم کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے جس کسی سے بھی کہا ہے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کی بات سنیں اور ان کو سیکیورٹی یا پیسے یا جو جس طرح سے بھی وہ مدد چاہ رہے ہیں وہ پروائیڈ کریں یہ آرٹیکل 220 جو ہے ہمارا کانسٹیٹوشن کا اس بات کو یہ کہتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ جو ہمارے الیکشن کمیشن صاحبہ ہیں جو ان کو یہ کہا جاں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو کرانا چاہتے ہیں ہم کو مدد ہی کوئی نہیں مل رہی ہے تو یہ جو ہے یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کو مدد ملنی چاہیے ہے کیونکہ آئین یہ کہتا ہے اچھا اب رہ گئی بات کہ جی صدر کو کہاں سے یہ حکوم سے یہ اقتدار مل گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ تاریخ دے دی اچھا صدر صاحب کو اس طرح سے ملا کہ ہمارا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 57 57 کا کلاوز نمبر ایک کلاوز ون جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو الیکشن کمیشن نے کسی وجہ سے ڈیٹ نہیں دی ہے تو صدر صاحب جہے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت کے ساتھ تاریخ دے سکتے ہیں اچھا اب کچھ لوگ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے تو لیکن دعوت دی تھی لیکن الیکشن کمیشن نے تو نہیں آئے تھے تو وہ مشاورت تو ہوئی نہیں لیکن مشاورت ہو گئی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن نے کو کام دیا گیا صدر صاحب نے اس کے اوپر صدر صاحب جو ہے نا ان کے پاس جو ہے یہ اختیار ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے کسٹوڈین آف دی کانسٹوٹیوشن ہے مطلب وہ جو ہے وہ ہمارے آئین کے جو ہیں وہ چوکی دار سمجھ لے ان کو آپ تو انہوں نے جب دیکھا کہ جی یہ قانونی آئینی طور کے اوپر انہوں نے نہیں دیا ہے اب تک کوئی کوئی تاریخ پہ انہوں نے ان کو بلایا اب اگر الیکشن کمیشن نے منع بھی کر دیا یا جو بھی کچھ ان کی بات ہو رہی تھی تو لیکن کچھ جو ہیں قانون دان وہ یہ کہتے کہ نہیں صدر صاحب نے دعوت دی انہوں نے منع کر دی یہ کمیونکیشن ہو گئی تو اس وجہ سے اب صدر صاحب کو کسٹوڈین آف دی کانسٹوٹیوشن ہونے کے سبب سے یہ یہ قانونی یہ اختیار ہے آئینی طور پہ کہ وہ یہ تاریخ دے سکیں ٹھیک ہے نا تو اب یہ ہو گیا اب سپریم کورٹ کا اس کے اندر کیا تعلق ہے کہ سپریم کورٹ جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ انٹرپرٹ کریں کانسٹوٹیوشن کو تو ان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ہر آنگل سے دیکھیں کہ جی کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو انہوں نے جو ہے وہ صدر صاحب کا بھی آنگل دیکھا انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے پہلے بھی کورٹ نے یہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں جی الیکشن ہونے ضروری ہیں تو کیوں اس کورٹ کی یہ کیسے کنٹیپٹ نہیں ہے اور کیوں کورٹ کی بات نہیں مانی جاری ہے تو سپریم کورٹ کو اب یہ کام ہے کہ وہ ہر طرف سے ان سارے مسائل کو دیکھیں اور پتہ کریں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں پھر وہ انٹرپرٹ کر کے سارے ان کے مطلب ہم کو سمجھ نہیں بھی آتے ہیں جو معنی کانسٹوشن کے کیونکہ بہت ساری چیزیں کلیر نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا تو وہ ان کو سمجھنا اور پھر ان کو حالات کے مطابق بتانا وہ ہوتا ہے پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے اس طرح کی بات ہوئی ہے کیا نام ہے یہ اس طرح کی بات ہوئی ہے یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ سے کہ نہیں جب کوئی بہت ایکسٹریم حالات ہوتے ہیں تو اس میں کانسٹوشن جو ہے وہ یہ اجازت دے سکتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کچھ حد تک کچھ حد تک آگے بڑھ جائیں اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں نائنٹین سیونٹی تھری کا جو کانسٹوشن ہے نا وہ بہت ہی ائر ٹائٹ ہے اس معاملے میں اور وہ کیوں ہے کیونکہ یہایا خان صاحب نے جو ہے جس وقت یہ سارا مسئلہ ہوا تھا اس وقت یہ ہوا تھا کہ یہایا خان صاحب نے الیکشن کروائے اس کے بعد انہوں نے پہلے تو الیکشن میں وہ تخیر کرتے چلے گئے اور اس کے بعد جب ہو بھی گئے الیکشن تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی طرح اسیمبلی کی ڈیٹ نہیں کر رہے تھے تو وہ اس وقت جب سیونٹی نائنٹین سیونٹی کے الیکشن کی بات ہے یہ تو اس وقت جو ہے جب اتنے زیادہ حالات خراب ہوتے چلے گئے اور پھر اکھتر میں جنگ ہوئی اور بنگلہ دیش جو ہے وہ ہمارا مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو کے بنگلہ دیش بن گیا اس قسم کے کرائسز کو اووائٹ کرنے کے لیے نائنٹین سیونٹی تھری میں بالکل جی یہ ائر ٹائٹ قانون بن گیا تھا اس ائر ٹائٹ قانون میں تھوڑی بہت جو ہے جو تاخیر ہوئی تھی کہ جو نوے دن سے کچھ دن آگے نکل گئے تھے وہ ہوئے تھے جب بہترمہ بنظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی لیکن اور پھر وہ فروری میں الیکشن جو ہے وہ کچھ دن ٹل گئے تھے کیونکہ وہ ایکسٹینیوئیٹنگ سرکمسٹانسز تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ شدید قسم کی اس طرح کی سرکمسٹانسز تھی کہ کسی ایک بہت ہی بڑے لیڈر کا جو اس وقت میرے خیال میں پاکستان کی مقبول تری لیڈرز میں دو میں سے ایک تھی اور وہ آئی تھی کہ وہ الیکشن کی کیمپین کریں اور اس طرح سے ٹراجیڈی ہو گئی اس میں جو ہے وہ کورٹ کا تعلق ہی ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کو پھر یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ as long as جو آپ کی الیکشن کمیشن ہے وہ یہ اس بات کی کہ یہ آپ کو بلکل طرح سے بلکل کلیرلی بتا دے کہ ہاں جی ہم کوشش پوری کر رہے ہیں ہم تیار ہو رہے ہیں ہم کو یہ تھوڑا بہت وقت اور چاہیے تو وہ اس اس میں جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتی کہ ہاں جی ہم آپ کو اجازت دے رہے لیکن اس فیصلے کو یہ دیکھ کے کہ ہاں جی نیک نیتی ہے الیکشن کمیشن کی وہ الیکشن قرار ہے لیکن یہ اتنی تھوڑی سی تاخیر ہے تو اس معاملے میں اس کو کنڈون کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن رہی یہ بات کہ آج کچھ لوگوں کو تھوڑا سا یہ اس بات سے پریشانی ہے کہ جی اتنے سارے لوگوں کو سپریم پورٹ نے بلوا لیا ہے اور بہت لمبی ہیئرنگز ہوں گے لیکن وہ بھی ایک روٹین ہے کیونکہ ظاہر ہے جن جن کا تعلق اس وقت الیکشن سے اور اس گورنمنٹ کے فارمیشن سے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے ڈریکٹ تعلق آتے ہیں ان کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے کبھی ان سے نہیں ہے عدالت کی ہیئرنگ کی سنبائی کی تاریخ اگلے ہفتے تک کی ہے تو جب تک انتظار کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے اور اس کے پر بات کریں گے بہت شکریہ دیکھنے کا پاکستان زندہ بات